فرانسیسی اخبار کے مطابق ایک ٹھیٹر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بنایا گیا ہے اسے آج رات پیرس میں دکھایا جائے گا ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے فخر کونین سرور عالم کی گستاخی کر رہے ہیں میری ذات کی بات ہوتی تو پرواہ بھی نہ کرتا لیکن میرے دین پر میرے پیغمبر پر حملہ کریں گے تو میں جیتے جی مر جاؤں گا تلوار سونت لوں گا جان دے دوں گا چاہے وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تاکہ آخرت میں رسول اللہ کا دیدار کر سکوں مرنے کے بعد حضور کی زیارت کر سکوں راک بن جاؤں پھر سے زندہ ہو جاؤں گا اور لڑوں گا اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس قدر گھٹیا دشمن سے بڑھ سارے پیکار ہیں چاہے ہماری جان چلی جائے لیکن حرمتِ رسول کا دفاع کریں گے فوراں فرانسیسی سفیر کو بلوائیں جیسا آپ کا حکم ہو حضور اگر مسلمانوں کا وطن کمزور پڑ جائے اور وہ آرام سے سوتے رہیں تو ان کا کچھ نہیں بن سکتا حضور ان کی کوشش اسلام کو روئے زمین سے بٹا دینے کے لیے ہیں ان کے راستے کی واحد رکاوٹ اسلام کی علم بردار طاقتور سلطنت ہے ان کو تکلیف صرف سلطنت عثمانیہ سے ہے وہیں کھڑے ہو جاؤ سلطانِ معظم ٹیوڈور حرزل ہمارے سفارت خانے میں مہمان ہیں کون ہے وہ اتنی معمولی سی بات کیلئے ہم نے آپ کو بلایا ہے یہی خیال تو نہیں آپ کا تو پھر کیوں بلایا گیا ہے سفیر صاحب ہم مسلمان اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں اتنی کہ ان کے سچے عاشقوں نے ان کی خاطر اپنی چانے نسار کر دی بلا تردد ہم بھی نسار کر دیں گے سنا ہے کہ آپ نے ایک تھیٹر کی نقاط کا اعلان کیا ہے جس میں ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کا ارادہ کیا گیا ہے میں بلکان اور عراق شام جبل لبنان حجاز کفقاز اناتولیہ اور دارالحکومت کا سلطان میں اسلام کا خلیفہ حبد الحمید خان ہوں اگر اس ڈرامے کو نہیں رکھوایا تو تمہیں تباہ کر کے رکھ دوں گا اس سرہ کے ٹھیڈر کا روگنا فلحال ناممکن ہے اس سب کے بعد بھی میرے خیال میں تو ناممکن سلطان عبدالحمی اتثانی کا مقابلہ کرنا ہے چلیں لکھیں پاشا فرانسیسیوں نے اسلام دشمنی میں تمام حدیں پار کر لی ہیں اسلام کے خلاف ان کی حرزہ سرائیاں مزید برداشت نہیں کی جائیں گی فوراں علم خلافت بلند کرنا اور فرانسیسی فوجی دستوں کے خلاف جہاد کرنا خلیفت المسلمین آلی جناب سلطان عبدالحمید خان کا حکم ہے بسم اللہ اب سے ہم ان کی ہی زبان میں ان سے بات کریں گے فرہان تیار ہے تیار ہے حضور ایک خوشخبری بھی سنانی ہے سنائیں فرانسیسیوں نے تھیٹر منسوخ کر دیا ہے حضور دلاللہ حضور سارے عالم اسلام سے شکریہ کی خدود آ رہے ہیں لیورپول میں اسلام تنظیم شکریہ پیش کر رہی ہے اندوستانی مسلمان بھائی سڑکوں پر نکل آئے ہیں ان کے رسول کی حرمت کے پاس دار خلیفہ کی صحت اور آفیت کے لیے دعا کو ہیں مصر الجزائر لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے ہیں حضور اللہ آپ سے راضی ہو جائیں حرمت رسول کے لیے ہماری جانبی خربان ہیں یہ اللہ کا احسان اہم پہ کہ اس نے اس کام کے لیے ہمیں چنا ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے